بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں ہمارے گھر کے نزدی ایک چھوٹا سا پارک ہے واکنگ ڈسچنس پر تو میں نے سوچا کہ آج کا ولوگ اس پارک میں آکر بناتے ہیں اور جو بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے موسیقی 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 میں کبھی کبھار بہت زیادہ خودخواہی کا شکاہ ہوتا ہے کبھی کبھار جب انسان کو کوئی پوسٹ مل جائے انسان کو کوئی مقام مل جائے انسان کو کوئی شہرت ملے انسان کو کوئی کامیابی ملے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب اس نے خود اپنی محنت سے حاصل کیا ہے درحالی کہ کبھی کبھار انسان کی محنت اپنی جگہ لیکن بہت سارے مواقع انسان کو فائدہ تب پہنچتا ہے جب انسان کی بالدہ انسان کے عبالے بائی بہن رشتدار کوئی چاہنے کوئی دوست کوئی قریبی فرد جب انسان کو دعا دیتا ہے تو اس وجہ سے اس دعا کی وجہ سے انسان کوئی اچھیرمنٹ حاصل کرتا ہے انسان کو کوئی کامیابی ملتی ہے کہنے کا تو یہ ایک حقایت ہے لیکن حقیقت کی اکاسی کرتے ہیں کہتے ہیں دو دوست کسی کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پر بہت سخت دوفان آتا ہے ان کی کشتی غرق ہو جاتی ہے اور پوری کشتی میں صرف یہی دو دوست اکیلے بچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جزیرے تک پہنچ جاتے ہیں اسے ایک دوست کہتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کس کی دعا مستجاب ہوتی ہے اس کام کے لیے ایک دوست جزیرے کے ایک کونے کا انتخاب کرتا ہے اور دوسرا دوست جزیرے کے دوسرے کونے کا انتخاب کرتا ہے پہلا دوست دعا مانگتا ہے کہ کاش مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے اسے کھانے کے لیے ایک درخت ملتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوسرا دوست اسے کچھ نہیں ملتا ہے پھر یہ ایک اور دعا کرتا ہے ایک اور دعا کرتا ہے گر کے لیے دعا کرتا ہے آخر اپنی نجات کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے نجات کے لیے کشتی آ جاتے ہیں یہ کشتی پر سوار ہونے لگتا ہے سوچتا ہے کہ اپنے دوسرے دوست کو نجات دو یا نہ دو تو اپنے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ میرے دوسرے دوست کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ یہیں پر رہے ہیں پہلا دوست کشتی پر سوار ہو کر جانا چاہتا ہے کہ ندہ آتی ہے کہ اپنے دوسرے دوست کو تم نے کیوں جزیرے پر اکیلا چھوڑ دیا پہلا دوست جواب دیتا ہے کہ اس کی اگر دعا مستجاب ہونی ہوتی تو اس کی دعا مستجاب ہوتی اور اس کے لیے کوئی کشتی آ جاتی اس کی کوئی نجات کا کچھ سبب بن جاتا دوبارہ ندا آتی ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے اس کی دعا کی استجابت کی وجہ سے ملا ہے اس کی دعا مستجاب ہوئی ہے اس وجہ سے تمہیں یہ سب پوچھ باتا ہے پہلا دوست سوال کرتا ہے کہ اس کی دعا کیا تھی تو دوبارہ ندا آتی ہے تو اس نے صرف ایک دعا کی تھی اور وہ دعا یہ تھی کہ میرے دوست کی جو بھی دعا ہو وہ مستجاب ہو جاتے ہیں کبھی کبھار ہم حقیقتاً یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ممکن ہے جو چیز مجھے ملی ہو میری والدہ کی دعا کی بدولہ اور بہت ساری اچھی چیزیں انسان کو ملتی ہیں اس کے زندگی میں جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا در حقیقت لیکن کسی مخلص فرد کے دعا کی وجہ سے وہ چیز اسے ملتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے دعاوں کی دوسروں کے خلوص کی دوسروں کی محبتوں کی قدر کریں اور کبھی بھی ہمیں اپنے آپ کو مستقل نہیں سمجھنا جائے گی کیونکہ یہ تمام نعمتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں اگر انسان متقبر بن جائے اگر انسان مغرور ہو جائے تو خدا یہ نعمتیں کبھی بھی ہم سے چھین سکتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اگرے ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی